اچھا بے کل کچھ میں نے فضیلت علم وغیرہ کے بارے میں آپ کو بتلایا تھا اسی طرح یاد رکھو بعض احادیث میں آتا ہے کہ علم جمعیرات کے دن حاصل کیا جائے اس میں سہولت ہوتی ہے آسانی فرما دیتے ہیں بعض احادیث میں پیر کے دن کا ذکر آتا ہے اور بعض احادیث میں بدھ کے دن کا ذکر آتا ہے چنانچہ سقہ خانتی کی عظیم کتاب ہدایہ کے مصنف صاحب ہدایہ جو ہیں وہ اپنے اصباق ہمیشہ بدھ کے دن شروع کرواتے تھے اور سلماتے تھے جو کام بدھ کو شروع کیا جائے وہ اس میں برکت ہوتی ہے اور احتیاط تک پہنچتے ہیں اسی طرح امام اعظم ابو خانیفہ رحم اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی بدھ کے دن شروع فرماتے تھے تو اسی لئے ہم نے بھی بدھ کے دن سبق شروع کیا اب یہ کچھ ضروری مباحث ہے مالا نا وہ لکھ لیجئے بھئی اس سیدار کے اندر مختصر تھے بھئی کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے اس علم کی تاریخ اس علم کی تاریخ اس علم کا موضوع اس علم کا موضوع اور اس علم کی غرض و غائط کا جاننا نہایت ضروری ہے اور اس علم کی غرض و غائط کا جاننا نہایت ضروری ہے خدوری آپ جانتے ہیں بھئی علم فقہ کی کتاب ہے تو تعریف لکھیں جی علم فقہ کی تعریف بھئی علم فقہ کی تعریف هو علم هو علم بالأحکام الشرعیت هو علم بالأحکام الشرعیت العملیت العملیت عن ادلتها عن ادلتها التفصیلیت التفصیلیت ساتھ کے ساتھ لکھلی تعریف بھئی دوبارہ سن دیجئے هو علم بالأحکام الشرعیت العملیت عن ادلتها التفصیلیت یعنی علم فقہ وہ ان احکام شرعیت کے جاننے کا نام ہے ان احکام شرعیت کے جاننے کا نام ہے جن کا تعلق عمل سے ہو جن کا تعلق عمل سے ہو اور ادلت تفصیلیت کا مطلب یہ ہے اور ادلت تفصیلیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہر مسئلے کے کہ ہر ہر مسئلے کو اس کے دلائل کے ساتھ جانا جائے کہ ہر ہر مسئلے کو اس کے دلائل کے ساتھ جانا جائے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی دیکھئے اب لفظوں پر غور کیجئے عربی کے وعلم علم فقہ کیا ہے وہ جاننا ہے کس چیز جاننا بالاحکام شرعیتی کون سے احکام شرعی احکام کے جاننے کا نام ہے شرعی کی قید آ گئی تو غیر شرعی احکام کیا ہو گئے نکل گئے بھئی 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 جنت علم کلام جاننا علم فقہ کا موضوع فعل المکلف علم فقہ کا موضوع ہے فعل المکلف مکلف یعنی عاقل بالغ آج نہیں بھئی عاقل بالغ تو عاقل بالغ کے جو فعل ہوتا ہے اس کے بارے میں بحث ہوگی سمجھ میں آیا عاقل بالغ یہ اس کا موضوع کہ عاقل بالغ جو بھی فعل ہے وہ کس طرح شریعت کے مطابق ہوگا اس کے بارے میں شریعت کے کیا کیا احکامات ہیں بھئی وہ سب پڑھے لئے کوئی شخص زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو بھئی ہر شعبے کے بارے میں احکام شریعت بیان ہوں گے علم فقہ کے غرض غائط علم فقہ کی غرض غائط یعنی مقصد بھئی مقصد مقصد کیا ہے اس علم کے حاصل کرنے کا غرض غائط کا کیا معنی آتا ہے مقصد بھئی یہ علم کیوں پڑھتے کیا فائدہ ہے تو غرض غائط ہے سعادت الدارین یعنی دونوں جہانوں کی خوش بختی اور سعادت حاصل کرنا دونوں جہانوں کی سعادت اور خوش بختی حاصل کرنا ایک دار دنیا ہے دنیا اور ایک آخرت ہے دنیا کے اندر بھی انسان سعادت سمیٹے اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے سعادت انسے حاصل ہو گئی یہ اس کا مقصد ہے تو یہ علم فقہ کی تعریف بھی آگئی موضوع بھی آگیا اور اس کے غرض و غائط بھی آگئی اب یہ کتاب جو علم فقہ میں ہے یہ خدوری ہے مولانا تو مصنف کے احوال بھی جاننا ضروری ہیں تاکہ پتہ لگے اس کے لکھنے والے کون ہیں یہ کس درجے کی کتاب ہے اس کا کیا مقام مردبہ ہے تو احوال مصنف بھی لکھلی دیوے مقتصرا احوال مصنف احوال مصنف صاحب قدوری کی کنیت صاحب قدوری کی کنیت ابو الحسین ابو الحسین ہے ان کا نام احمد ان کا نام احمد احمد ہے اور یہ اور یہ امام قدوری کے نام سے مشکور ہیں اور آپ کی پیدائش تین سو باسٹ ہجری میں ہوئی تین سو باسٹ ہجری میں ہوئی تین چھ دو آپ خدوری کے نام سے کیوں مشہور ہوئے آپ خدوری کے نام سے کیوں مشہور ہیں خدور جمع ہے خدر ان کی خدور جمع ہے خدر ان کی خدور جمع ہے خدر ان کی ہانڈی اور دیکھ کو کہتے ہیں اور خدر ان ہانڈی اور دیکھ وغیرہ کو کہتے ہیں ہوئے تو شاید یہ ان خدور کے یہ ہانڈی اور دیکھ بنانے یا بیچنے کا کام کرتے تھے بنانے یا بیچنے کا کام کرتے تھے کسی لیے اس نسبت سے مشہور ہو گئے کسی لیے اس نسبت سے مشہور ہو گئے یا ان کو خدوری اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خدور گاؤں کے رہنے والے تھے کہ یہ خدور گاؤں کے رہنے والے تھے خدور گاؤں کہیں یہ دیکھ وغیر بنانے یا بیچنے کا کام کرتے ہوں گے تو گاؤں ہی خدوری کے نام سے مشہور ہو گیا تو یہ بھی چونکہ اس گاؤں کے تھے یہ بھی کس نام سے مشہور ہو گئے خدوری جیسے کوئی لاہور والا ہو تو لاہوری کے نام سے مشہور ہو جائے یہ خدوری یہ بھی بعض علماء فرماتے ہیں امام خدوری نہایت جلیل القدر محدد اور فقیح تھے نہایت جلیل القدر محدد اور فقیح تھے جلیل القدر محدد اور فقیح تھے بہت نہایت نہایت مستقی اور پرہیزگار انسان تھے نہایت متقی اور پرہیزگار انسان تھے قرآن کریم کی تلاوت نہایت کسرت سے کیا کر دے تھے قرآن کریم کی تلاوت نہایت کسرت سے کیا کر دے تھے تلاوت اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین دل و دماغ نصیب فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین دل و دماغ نصیب فرمایا تھا کسی لیے ان کی ان کی تقریر و تحریر میں ان کی تقریر و تحریر میں نہایت نہایت خسن و جمال تھا نہایت خسن و جمال تھا انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں لیکن سب سے زیادہ مقبولیت خدوری کو حاصل ہوئی لیکن سب سے زیادہ مقبولیت خدوری کو حاصل ہوئی علماء لکھتے ہیں کہ صاحبِ خدوری نے اپنی اس کتاب میں اپنی اس کتاب میں علمِ فقہ کے علمِ فقہ کے تقریباً بارہ ہزار مسائل بیان فرمائے ہیں تقریباً بارہ ہزار مسائل تحریر فرمائے ہیں اور جمع کیے ہیں اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک ہزار سال سے اس کتاب کو پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے کہ ایک ہزار سال سے اس کتاب کو پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے اور آج بھی تمام مدارس اسلامیہ کے نصاب میں اور آج بھی تمام مدارس دینیہ کے نصاب میں شامل ہے جو کہ اس کتاب کے جو کہ اس کتاب کے رند اللہ مقبول ہونے کی بھی بڑی علامت ہے جو کہ اس کتاب کے رند اللہ مقبول ہونے کی بھی بڑی علامت ہے بات سمجھ میں آئی بھئی معلوم ہوا یہ کتاب اللہ کے نزدیک بھی بڑی مقبول ہے بھئی اسی لئے تو اللہ نے اسے علامہ و طلبہ کی نگاہوں کا مرکز بنا دیا یہ اتنی مبارک کتاب ہے یہ اتنی مبارک کتاب ہے کہ بہت سے اولیاء اللہ اور علامہ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کسی پر کوئی مصیبت یا تکلیف آ جائے تکلیف آ جائے تو اس کتاب کو پڑھنے سے تو اس کتاب کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ وہ تکلیف اور پریشانی دور فرما دیتے ہیں تو تکلیف اور پریشانی دور فرما دیتے ہیں اور ہم نے کئی مواقع پر اس کا تجربہ کیا اور ایسا ہی ہوا اور ہم نے کئی مواقع پر ایسا کیا تو اللہ نے اس تکلیف اور پریشانی کو دور فرما دیا اس تکلیف اور پریشانی کو دور فرما دیا علماء لکھتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ امام قدوری نے جب اس کتاب کو مکمل فرمایا کہ امام قدوری نے جب اس کتاب کو مکمل فرمایا تو اسے اپنے ساتھ سفر حج پر لے گئے تو اسے اپنے ساتھ سفر حج پر لے گئے اور بیت اللہ کا تواف کرنے کے بعد اور بیت اللہ کا تواف کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگی اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ یہ کتاب میں نے آپ کے لئے لکھتی ہے کہ اللہ یہ کتاب میں نے آپ کے لئے لکھتی ہے اگر اس میں کہیں مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے اس پر متعلی فرما تو مجھے اس پر متعلی فرما شنانچہ جب دعا مانگنے کے بعد اپنی کتاب کو کھول کر دیکھا کھول کر دیکھا تو پوری کتاب میں پانچھے جگہ سے پوری کتاب میں پانچھے جگہ سے کچھ مسائل میٹ چکے تھے کچھ مسائل میٹ چکے تھے اور یہ ان کی بڑی کرامت تھی اور یہ ان کی بڑی کرامت تھی معلوم ہوا نصر کے غیبی کے ذریعے ان مسائل کو ختم فرما دیا گیا ان مسائل کو ختم فرما دیا گیا جن میں کوئی کوتاہی ہوئی تھی جن میں کوئی غلطی ہوئی تھی آپ کی وفات آپ کی وفات بروز اتوار بروز اتوار 66 سال کی عمر میں بغداد میں ہوئی 66 سال کی عمر میں بغداد میں ہوئی تاریخ وفات ہے تاریخ وفات ہے پانچ رجب چار سو اٹھائیس ہجری پانچ رجب چار سو اٹھائیس ہجری اللہ تعالیٰ آپ کے کروڑہ درجات بلند فرمائے ہوئے بڑی عظیم اور قیمتی اور پیاری خطاب لکھی ہوئے یاد رکھئے بڑی یہ اخوال مستند فتم ہوئے دو تین چیزیں اور چھوٹی چھوٹی ہیں وہ بھی لکھ لیجئے یاد رکھئے فقہ میں چار ائمہ بڑے ہیں مولانا چار ائمہ بڑے ہیں چار ائمہ بڑے ہیں نمبر ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد ابن خنبل امام احمد ابن خنبل حا بی حا نون با لام امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سمجھ میں آیا بھئی فقہ کہ یہ چار بڑے ائمہ ہیں مولانا جن کی فقہ کو اللہ تعالی نے پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا بھئی امام صاحب کی فقہ پر عمل کرنے والے حنفی ہیں اسی طرح مالکی ہیں کچھ شافعی ہیں کچھ حنبلی ہیں بھئی چار فقہ ہیں اللہ فقہہ بڑے بڑے تھے مولانا لیکن اللہ نے باقیوں کی فقہ کو وہ مقبولیت نصیب نہیں فرمائی جو مقبولیت ان چار ائمہ کی فقہ کو نصیب فرمائی فقہ حنفی کے بڑے ائمہ تین ہیں فقہ حنفی کے بڑے ائمہ تین ہیں فقہ حنفی کے بڑے ائمہ تین ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ یہ ہمارے یہ ہمارے ائمہ سلاسہ ہیں کیا ہیں یہ ہمارے ائمہ سلاسہ فقہ حنفی میں جب ائمہ سلاسہ بولا جائے بڑے کہ فقہ حنفی کے ائمہ سلاسہ تو یہ تین مراد ہوتے ہیں تو یہ تین مراد ہوتے ہیں پھر یہ تین استلاحات بھی یاد رکھیں مولانا جو ہماری کتوب فقہ کے اندر بکسرت استعمال ہوتی ہیں تین استلاحات جو ہماری کتوب فقہ میں بکسرت استعمال ہوتی ہیں شیخین شیخین فاخی بین فات کے ساتھ فاخی بین اور پرافین بھئی فا کے ساتھ اور پرافین بھئی فا کے ساتھ شیخین یاد رکھیں امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ استاذ ہیں امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ استاذ ہیں جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحم اللہ دونوں آپ کے شاگرد ہیں جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ دونوں آپ کے شاگرد ہیں نیز امام محمد جیسے امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اسی طرح وہ امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے بھی شاگرد ہیں نیز اسی طرح امام محمد جیسے امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کے شاگرد ہیں اسی طرح وہ امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے بھی شاگرد ہیں وہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے بھی شاگرد ہیں تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ دونوں کے استاذ ہوئے جبکہ امام محمد رحم اللہ دونوں کے شاگرد ہوئے لکھئے بھئی لکھئے جلدی تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ دونوں کے استاذ ہیں جبکہ امام محمد رحم اللہ دونوں کے شاگرد ہیں تو جب شیخین کا لفظ آئے تو جب شیخین کا لفظ آئے تو اس سے مراد دونوں استاذ تو اس سے مراد دونوں استاذ یعنی امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحم اللہ ہم اللہ ہوتے ہیں اور امام ابو یوسف رحمہ ہم اللہ ہوتے ہیں اور اگر صاحبین کا لفظ آئے اور اگر صاحبین کا لفظ آئے تو اس سے مراد دونوں شاگرد تو اس سے مراد دونوں شاگرد یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ ہم اللہ ہوتے ہیں تو اس سے مراد دونوں شاگرد یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ ہم اللہ ہوتے ہیں اور اگر صاحبین کا ذکر آئے تو اس سے مراد اور اگر صاحبین کا ذکر آئے تو اس سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ ہم اللہ ہوتے ہیں اور اگر صاحبین کا ذکر آئے تو اس سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ ہم اللہ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں دونوں طرف آگئے ہیں دونوں طرف بھئے کیونکہ اس میں دونوں طرف آگئے ہیں بھئے یعنی طرف اعلا بھی آگئے اور طرف ادنا بھی یعنی طرف اعلا بھی آگئے اور طرف ادنا بھی طرف اعلا ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں طرف اعلا بھئے دونوں کے استاذ ہیں کیونکہ وہ دونوں کے استاد ہیں اور طرف ادنہ امام محمد رحمہ اللہ ہے اور طرف ادنہ امام محمد رحمہ اللہ ہے کیونکہ وہ دونوں کے شاگرد ہیں کیونکہ وہ دونوں کے شاگرد ہیں تو یہاں تک بات سمجھ میں آئی سب کو بھئی دیکھو یہ استلاحات ہیں یہ ہماری کتابوں میں کفر سے جا بجا آئیں گی یہ ہر وقت ہر طالب علم کو پتا ہونا چاہیے کہیں آئے گا اس مسئلہ میں شیخین یوں فرماتے ہیں کبھی آئے گا اس مسئلہ میں صاحبین یوں فرماتے ہیں کبھی آئے گا اس مسئلہ میں طرفین یوں فرماتے ہیں اب آپ کو پتا ہونا چاہیے شیخین سے کون مراد صاحبین سے کون مراد اور طرفین سے کون مراد آسان بات ہے بھئی دیکھو تین ائیمہ ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ امام اعظم ابو یوسف رحم اللہ اور امام احمد امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ ان دونوں کے استاذ ہیں تو یہ دونوں ساتھی ہیں مالانا کیا ہیں ساتھی ہیں ایک دوسرے کے امام صاحب کے شاگرد ہونے میں تو اس لیے ان کو صاحبین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شاہرے دوسرے کے ساتھی ہیں کس چیز میں شاگرد ہونے میں اور ان میں پھر امام محمد رحم اللہ نے جیسے امام صاحب سے پڑا اسی طرح پھر کس سے پڑا امام بیوسف رحم اللہ سے بھی پڑا تو یہ دونوں استاذ ہیں امام محمد رحم اللہ کے تو جب شیخین کا لفظ آئے تو اس سے کون مراد ہوتے ہیں یہ دونوں استاذ مراد ہوتے ہیں یہ دونوں شیخ ہیں مولانا استاذ ہیں امام محمد تو جب آجا ہے شیخین یوں فرماتے ہیں آپ پورا سمجھیں کون مراد ہیں اس سے امام محمد رحم اللہ باہت جگہ باہت طرف ہیں اس مسئلے میں یوں فرماتے ہیں اب دیکھیں مولانا دونوں کی اس طرف ہیں کیوں کہ طرف اعلی اور طرف ادنہ اعلی اور ادنہ دونوں کس میں آگئیں دونوں طرف ہیں دونوں جانب ہیں دونوں کنارے آگئے مولانا اونچا کنارہ کون بھئی اس پر کون ہیں امام صاحب دونوں کے استاذ نچلا کنارہ کون امام محمد رحم اللہ کیونکہ وہ دونوں کے داگئے ہیں تو دونوں طرف ہیں آگئیں بھئی تو اس لئے ان کو کیا کہتے ہیں طرف ہیں بھئی اس مسئلہ میں یوں فرماتے ہیں تو یہ ہر طالبین کو ہر وقت پتا ہونا چاہیے اچھا جی پڑھئے بھئی کتاب اچھا بھئی الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تمام جہانوں کا رب ہے والعاقبت للمتقین اور انجام ہے متقیوں کے لئے والعاقبت آقبت کہتے ہیں انجام انجام ہے نتیجہ ہے کس کے لئے انجام تو سب کا ہونا ہے کوئی متقی ہو یا غیرے متقی ہوگا تو جنت میں جائے گا غیرے متقی ہے یا یوں کہیں مومن نہیں ہے کوئی شخص تو وہ کدھر جائے گا جہانم میں جائے گا اور اگر مومن ہے لیکن غیرے متقی ہے تو اس کو اللہ تعالی ہو سکتا ہے ماں فرما دیں اور ہو سکتا ہے اسے سردہ بگز نہیں پڑے ہوئی تو انجام تو ہر ایک کچھ نہ کچھ ہونا ہے پھر کیا مانا والعاقبت للمتقین تو یاد رکھو یہاں مضاف محضوف ہے بین السطور لکھا ہوا ہے آپ کے اے حسن العاقبت اے حسن حسن یعنی اچھا انجام ہے بھئی حسن العاقبت انجام کا اچھا ہونا کس کے لئے ہے متقیوں کے لئے یعنی متقیوں کا اچھا انجام ہوگا بھئی وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین اور رحمت اور سلامتی ہو اللہ کے رسول پر جن کا نام محمد ہے وَآلِهِ اور ان کی آل پر بھی ان کی آل بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے مراد ہیں یا متقی متبعین مراد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو راستے پر چلتے ہیں متقی وہ مراد ہیں بھئی وَأَصْحَابِهِ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بھی صلات و سلام اجمعین سب کے سب پر کس پر سب کے سب پر تمام صحابہ کو صلات و سلام میں ملا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُ الزَّاہِدِ فرمایا شیخ نے یہ بھئی کوئی ان کے شاگید وغیرہ لکھ رہے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی کوئی شاگید لکھ رہے ہیں شیخ نے الْإِمَامُ جو کہ امام ہیں الْأَجَلُ بَڑے بزرگ ہیں الزَّاہِد بھئی تاریخِ دنیا ہے مولانا دنیا سے محبت کرنے والے نہیں ہیں بھئی دنیا کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے ابو الحسن بھئی بھئی ابو الحسن بالنصفوں میں یہ ہے بھئی میں نے کنیت ابو الحسین دکھوائی بھئی سمجھ میں آیا تو علماء نے لکھا ہے بھئی کہ ان کی کنیت ابو الحسن نہیں یہ کتابت کی غلطی ہے ابو الحسین کنیت کی ابو الحسن کے آگے لفظ ابن آرہا ہے پھر آگے کیا لکھا ہے مولانا احمد نہیں بھئی ابو الحسن احمد کے بیٹے نہیں ہیں وہ خود کون ہیں ان کا اپنا کیا نام ہے احمد والد کے ان کا نام محمد ہے تو یہاں ابو الحسن کے بعد جو ابن کا لفظ آیا یہ بھی کتابت کی غلطی ہے مولانا بات سمجھ میں آئی بھئی تو یوں ہونا چاہیے تھا ابو الحسن احمد یہ ابن کا لفظ کتابت کی غلطی ہے بھئی ابن محمد اچھا بھئی ابو الحسن احمد بن محمد ابن اچھا بھئی محمد ابن کے بعد کیا رہا ہے جعفر بھئی جعفر نہیں ہونا چاہیے محمد ابن احمد ابن جعفر بھئی محمد ابن ایک اور احمد یہاں آنا چاہیے بھئی ان کے دادا کا بھی کیا نام تھا بھئی احمد تھا اور جعفر ان کے پردادا ہیں بھئی پردادا تو محمد کے بعد ایک کیا آنا چاہیے محمد ابن احمد ابن احمد ابن یہ لفظ بھی ہونا چاہیے بھئی احمد ابن اچھا بھئی جعفر البغدادیو البغدادیو یہ صفت ہے مولانا یہ ابو الحسن احمد کی بھئی یہ امام قدوری بھئی کہاں پھر رہائش افتیار کی انہوں نے بغداد میں بھئی المعروف بالقدوری اور کس نسبت سے مشہور ہیں قدوری کی نسبت سے معروف ہیں سمجھ میں آئی بھئی عبارت تو دیکھئے پھر قال الشیخ الامام الاجل الزاہد ابو الحسن احمد ابن محمد ابن احمد ابن جعفر البغدادی المعروف بالقدوری اچھا چلیے بس مولانا هذا هو المرام واللہ هو عالم بحقیقت الکلام